موسیقی ہم آج کی اپنی ویڈیو میں جس شخصیت کا ذکر آپ سب کے ساتھ کریں گے ان کا نام ہے فیض حمید سلام علیکم پاکستان بائیگرفی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید فیض حمید پاکستانی فوج میں ایک ریٹائرڈ تھری سٹار جنرل ہیں انہوں نے آخری بار اکتی سکور کے کمانڈر کے طور پر خدمات انجام دی انہوں نے بلوچ ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا اور آئی ایس آئی کے چوبیس میں ڈائریکٹر جنرل اور جیو سی سولوی انفینٹری ڈیوین پنو آکل کے طور پر خدمات انجام دی اکتی سکور پاکستان آرمی کا ایک بڑا حصہ ہے جس کا ہیڈکوارٹر بہاولپور صوبے پنجاب میں واقع ہے کور کی تشکیل انیس سو اسی کی دہائی کے آخر میں ہوئی اور اس نے سابق ٹو کور کے احساسوں پر قبضہ کر لیا جو اس وقت ملتان میں مقیم ہے اس کے تین سے زیادہ پورے سائز کے ڈیوین ہے اور یہ جنوبی پنجاب کے سہرائی زون کے لیے ذمہ دار ہے انیس سو اٹھاسی میں جب صدر جنرل محمد زیاؤلحق کا سی ون تھرٹی ہرکولیس تیارہ بہاولپور کے قریب گر کر تباہ ہوا تو وہ سینئر فوجی ماونین کے ساتھ اکتی سکور کا دورہ کر رہے تھے اسی طرح فیض امید بلوچ ریجمنٹ میں بھی کمیشن تھے تو ہم آپ کو بلوچ ریجمنٹ کبھی بتاتے چلتے ہیں بلوچ ریجمنٹ پاکستانی فوج کی ایک انفنٹری ریجمنٹ ہے یہ جدید ریجمنٹ مئی انیس سو چھپن میں آٹھویں پنجاب اور بہاولپور ریجمنٹ کے بلوچ ریجمنٹ کے ساتھ انزمام کے بعد تشکیل دی گئی تھی اس کے بعد سے مزید اضافہ نے ریجمنٹ کی طاقت کو ستائیس بٹالین تک پہنچا دیا ہے بلوچ ریجمنٹ پرانی بریٹش انڈیان آرمی کی انفنٹری سے تعلق رکھتی ہے اور اس کا نام بلوچستان کے نام پر رکھا گیا ہے انیس سو اکانوے سے پہلے اسے بلوچ ریجمنٹ کہا جاتا تھا لیکن درست تلفز کو بہتر انداز میں زہاد کرنے کے لیے ہجے کو بلوچ میں تبدیل کر دیا گیا بلوچ ریجمنٹ سینیورٹی میں پنجاب ریجمنٹ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے اس کی سب سے سینئر بٹالین دو سو سال پہلے ستارہ سو اٹھانوے میں قائم ہوئی تھی ریجمنٹ کا پاکستان کی آزادی سے پہلے اور بعد میں فوجی خدمات کا ایک ممتاز ریکارڈ ہے اس نے چھے وکٹوریا کروس، ایک جارج کروس، ایک بار کے ساتھ چھے حلال جرد چار سلاکھوں کے ساتھ اٹھاسٹھ ستارہ جرد اور اکاسی تمغہ جرد سمیت متعدد اعزازات حاصل کیے ہیں ریجمنٹ کی جنگی اعزازات کی طویل فہرست اٹھارہ سو نو میں کوچین کی لڑائی سے لے کر انیس سو اکتر میں کیسر ہند کی جنگ تک ہے آئیے اب بات کرتے ہیں فیض حمید کے خاندان، حسب و نسب اور کیریئر کے بارے میں فیض حمید چکوال کے گاؤں لطیفال میں پیدا ہوئے تھے سردار نجف حمید ان کے بھائی اپنے آبائی شہر میں لینڈ ریونیو افسر ہیں فیض حمید کا خاندانی پسے منظر دیکھا جائے تو ان کے سارے خاندان کا تعلق چکوال سے ہے جس نے پاکستان کی تاریخ میں نامور فوجی کمانڈر پیدا کیا ہیں پاکستان کے سابق چیف سپائے ماسٹر جنرل فیض حمید کی جڑے مغل قبیلے سے ہیں ان کی آباؤ اجتاد مغل شہنشاہ بابر کے ساتھ برے صغیر میں آئے تھے آئیے اب بات کرتے ہیں جنرل فیض حمید کے کیریئر کے بارے میں جیسے کہ ہم آپ کو اپنی ویڈیو کے شروع میں بھی بتا چکے ہیں کہ جنرل فیض حمید سابق دی جی آئی ایس آئی تھے وہ تھری سٹار رینکنگ جنرل ہیں اور پاکستان آرمی میں پہلے کور کمانڈر بہاولپور کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے آئیے اب بات کرتے ہیں کہ پاک فوج میں جنرل فیض حمید کے پاس موجود کمانڈز کی تفصیلات کے بارے میں انہوں نے راولپنڈی پاکستان میں جی ایچ کیو میں ایڈیوٹنٹ جنرل کے طور پر خدمات انجام دیں اور ان کا دورے سروس اپریل دوہزار انیس سے جون دوہزار انیس تک تھا جنرل فیض حمید اس سے قبل آئی ایس آئی کاؤنٹر انٹیلیجنس ونگ کے سربراہ رہ چکے ہیں اور ان کا دورے خدمت دوہزار ستارہ جنوری سے اپریل دوہزار انیس تک تھا وہ پنو آکل چھاؤنی میں سولہ انفنٹری ڈیوینس کے جی او سی تھے اور اس وقت ان کا دورے خدمت جون دوہزار پندرہ سے جنوری دوہزار سترہ تک تھا اس کے بعد وہ دی جی انٹر سرسز انٹیلیجنس بنے جس میں ان کا دورے خدمت جون دوہزار انیس سے چھ اکتوبر دوہزار اکیس تھا اس کے بعد انہوں نے کور کمانڈر پشاور کے طور پر خدمات انجام دی اور آخر میں کور کمانڈر بہاول پر رہے جب جنرل فیض امیر ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو وہ افغان طالبان کے افغانستان پر گبزے کے چند روز بعد کابل پہنچے تھے اور انہوں نے وہاں پر یہ بیان دیا تھا کہ فکر نہ کریں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ان کا یہ ایک دن کا دورہ خطے کی سلامتی سے متعلق تھا ایک ریپورٹر نے جنرل فیض سے پوچھا کہ آپ کو امید ہے کہ اب افغانستان میں کیا ہونے والا ہے تو لیفٹینین جنرل فیض امید نے اپنے چہرے پر مسکراہت کے ساتھ ریپورٹر کو بتایا کہ فکر نہ کریں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا جنرل فیض امید کا نام پہلی بار دوہزار سترہ سے دوہزار اٹھرہ کے درمیان اس وقت سامنے آیا جب کل ادم ٹی لپی کے کارکنوں نے فیض آباد راولپنڈی میں کئی روز تک دھرنا دیا حکومت اور تحریک لبیق کے درمیان معایدے پر فیض امید نے زامن کے طور پر دستخط کیے اس وقت ہی میجر جنرل تھے جنرل فیض امید کو اپوزیشن جماعت مسلم لگنون کی قیادت نے تنقید کا نشانہ بنایا اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے بعد مسلم لگنون کی نائب صدر مریم نواز نے میڈیا سے گفتگو کی مریم نواز نے کہا کہ میرا کیس سیاسی طور پر انجینئر تھا اور جنرل فیض امید نے یہ کیس بنایا اور مجھے سزا سنائی مسلم لگنون کی رہنما مریم نواز نے الزام آئیت کیا تھا کہ جنرل فیض نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ایک بینچ تشکیل دیا گیا جو نواز شریف اور میری زمانت نہیں دے گا مریم نواز نے یہ بھی الزام لگایا کہ ان کا کیس جنرل فیض نے بنایا ٹرائل کیا اور سزا سنائی لہٰذا یہ کیس بلکل بے بنیاد ہے مریم نواز کے لگائے گئے ان الزامات میں سے کوئی بھی الزام ثابت نہیں ہوا تھا اس کے برعکس وہ اپنے تمام بنائے گئے کیسز پر منی ٹریل بھی کوٹ کو فراہم نہیں کر سکی تھی عمران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد جمع ہونے پر جنرل فیض کا نام ایک بار پھر سرخیوں میں آ گیا بی بی سو اردو کے آصف فاروقی نے اپنے مضمون میں نشان دہی کی کہ وزیراعظم آرمی چیف کو ہٹا کر کسی اور غالباً جنرل فیض کو آرمی چیف مقرر کرنا چاہتے تھے آرٹیکل میں اس رات کی واقعات کی کہانی بیان کی گئی اور کہا کہ اسی دوران دو بن بلائے مہمان بھی غیر معمولی سیکیورٹی اور مسلح افراد کے ساتھ ہیلیکاپٹر کے ذریعے وزیراعظم ہاؤس پہنچے اور وزیراعظم سے تقریباً ڈیٹھ گھنٹے تک نجی ملاقات کی اس وقت یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ انہوں نے کیا بات کی ان بن بلائے مہمانوں کی اچانک آمد وزیراعظم کے لیے غیر متوقع تھی عمران خان ہیلیکاپٹر کا انتظار کر رہے تھے لیکن اس ہیلیکاپٹر کی مسافروں کے بارے میں ان کی اندازے اور توقعات بلکل غلط ثابت ہوئیں ذرائع کا کہنا تھا کہ سابق وزیراعظم کو توقع تھی کہ ان کے نئے تائینات ہونے والے عودے دار اس ہیلیکاپٹر میں وزیراعظم ہاؤس پہنچیں گے اور اس کے بعد سپریم کورٹ کی فیصلے کے بعد پارلیمنٹ ہاؤس سے شروع ہونے والا شور تھم جائے گا ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس عالی ترین برطرفی اور نئی تقروری کے لیے جو قانونی دستاویز وزارت دفاع کو جاری ہونا چاہیے تھے وہ جاری نہیں ہو سکے تہم اس سے اگلی ہی صبح فوج کے ترجمان نے ان الزامات کی تردید کر دی تھی اور نہ ہی ان کا کوئی ثبوت پیش کیا گیا تھا جنرل فیض حمید سوشل میڈیا میں صرف ٹوٹر پر موجود ہیں جہاں پر وہ وقتن فوقتن اپنی ٹویٹ سے عوام کو اپنی رائے کے بارے میں آگاہ کرتے رہتے ہیں حال ہی میں انہوں نے ٹویٹ کی اور سیاست میں آنے کے متعلق تمام پیشنگوئیاں جو ان کے بارے میں کی جا رہی تھی کہ وہ شاید کسی ایک پارٹی سے منسلک ہو کر سیاست میں شمولیت اختیار کریں گے لیکن انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈر پر یہ ٹویٹ کی کہ وہ مستقبل میں کبھی سیاست میں شامل نہیں ہوں گے جنرل فیض حمید کو پاکستان آدمی میں اپنی لازوال خدمات پر ہلال امتیاز سے بھی نواز آ گیا ہے تو ناظرین یہ تھی فیض حمید کے بارے میں وہ تمام معلومات جو ہم آپ سب کے لئے اکٹھی کر سکے امید ہے آپ کو ہماری باقی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اپنا فیڈبیک ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور بتائیں اور ساتھی ساتھ ہمارے چینل پاکستان بائیوگرافی کو سبسکرائب بھی کر دیں بہت شکریہ